اللہ تعالیٰ پر توقل اور بھروسہ کرنا دنیا کی بھلائیوں اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کر دیتا کون ہے زندگی میں جس کو کوئی شر نہ پہنچا ہو اور وہ کون ہے جو صاحب شعور بھی ہو اور شر کو دور نہ کرنا چاہتا مصیبت اور راحت دونوں زندگی کا حصہ ہیں جب مصیبت پہنچے تو کیا کریں میں تاریخ سے ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں جس سے آپ کے دل کو یقین آئے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نفع اٹھایا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کافی ہو گیا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور بہت زبردست کارساز ہے سبحان اللہ حسبن اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ہر اس چیز سے کافی ہے جو ہمیں پریشان کرے پریشانیاں تو زندگی میں آتی ہیں چاہے وہ مالی پریشانیاں ہوں چاہے وہ روزگار کی پریشانیاں ہوں چاہے وہ آلات کی پریشانیاں ہوں چاہے وہ دشمنوں کے شر سے پریشانیاں تو انسان کا کام کیا ہے اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہم فقط اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اسی پر اعتماد کرتے ہیں کیا رب العزت نے شاید نہیں فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لئے کافی ہوگا کیا رب العزت نے شاید نہیں فرمایا عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنْ عَبْدَهُ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے اور پھر اب دیکھئے وَنِعْمَ الْوَكِيل اور کیا ہی اچھا وہ کام بنانے والا ہے کارساز ہے یعنی ہر ضرر کو ہر مصیبت کو دور کرنے کے لئے وہ بہترین ذات ہر طرح کا نفع اٹھانے کے لئے ہر طرح کی نعمتوں کے حصول کے لئے اسی ذات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِير سب بہترین مالک ہے اور بہترین مددگار ہے تو یہ عظیم کلمہ ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے کے لئے التجا کرنے کے لئے یہ کلمہ کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اللہوں میں جھونک دیا گیا اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کیا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کافی نہیں ہو گیا کیا آگ کا مزاج نہیں بدلا گیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا نہیں لیا حفظ ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے جو اس پر توقل کرتا ہے جو اس کی طرف پناہ کے لئے لوٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو کہ خوف میں امن دیتا ہے پناہ چاہنے والے کو پناہ دیتا ہے وہ بہترین مالک اور مددگار ہے اور جس شخص نے اس کو مولا اور دوست بنایا اس سے نصرت اور مدد چاہی اس پر توقل کیا اور بالکل اسی کا ہو گیا تو وہ ذل جلالی والاکرام اس کی مدد فرمائے گا اسے اپنا دوست بنائے گا اس کی حفاظت کرے گا دفاع کرے گا جو اس سے ڈرے گا تو وہ اس کو اس سے بے خوف کر دے گا جس سے وہ ڈرتا ہے اور اس کی ہر منفیت پوری کر دے گا رب العزت نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجَالَّهُ مَا خَرَجَا جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اس سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَخْتَسِبُ وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا وَمَنْ يَتَوَكَّلَ لَا لَهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو جو کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے الحمدللہ آپ نے بھی کافروں کے مقابلے میں اس وقت یہ بات کہی تھی جب منافقوں نے آپ کو ڈرائیا جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكَمْ فَخْشَهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا بے شک لوگوں نے ان لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لئے لشکر جمع کر رکھا ہے سو تم ان سے ڈرو اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور انہوں نے کہا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے وہ بڑا زبردست کارساز ہے یا ارحم الراہیمین آپ سے استعدہ ہے اے پاک پروردگار ہمیں دل کا یقین نصیب فرما دیجئے ہم آپ پر توقل کرتے ہیں الہی دنیا اور آخرت میں خیر کا حصول آپ سے ممکن ہے شر کو دور کرنے کا سبب آپ کی ذات ہے مسبب الاسباب آپ ہیں اے پاک پروردگار ہمیں اپنی ذات پر سچا یقین نصیب فرما دے اور دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے آمین سمع آمین 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 موسیقی